اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین سیاست کی بات کریں گے اور اہم خبریں اس سے میں آپ کو اگاہ کروں گا سب سب میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جاتی عمرہ میں پارلیمانی مسلمی قنون کا اجلاس اس کا آغاز ہو چکا ہے جس میں نو منتخب ارکان پنجاب اسمبلی کے وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور اجلاس کی دعوت جو ہے وہ مسلمی قنون کی چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کی جانب سے دی گئی ہے اور وہاں اس وقت ازاد نو منتخب ارکان جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں پارلیمانی اجلاس جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور ساتھ زہرانے کا بھی احتمام کیا گیا اور ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ دوزشتہ روز دو ارکان جو ہیں پنجاب اسمبلی کے جس میں پی پی ایک سو اٹھائیس سے غزن فر آباس قریشی جھنگ سے اور پی پی ایک سو اسی سے جو احسن رضا ہے وہ مسلمی قنون میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے بقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے اور تحریک انصاف کی ازاد جو حمایت یافتہ بیاسی جو ارکان ہیں وہ سنی اتحاد کانسل میں شامل ہو چکے ہیں بقاعدہ طور پر انہوں نے جو ایفیڈیوٹس ہیں وہ بھی دے دیئے ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور تازہ ترین آپ سیاست میں جو نیا موڑ آیا ہے اس پر بھی بات ہوگی تو آغاز میں آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو لیٹس سیاسی خبریں ہیں وہ آپ تک جو اہم خبریں ہیں وہ پہنچتی رہے ہیں تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے الیکشن کو کور کیا عام انتخابات کو ہم نے دکھایا اور غیر جانبدار ہو کے ہم نے اپنے کوریج جاری رکھی اب سیاسی جو تو جو ہے وہ جاری ہے اور اب بس چند ہی دن باقی ہیں ظاہر اسی بات ہے کہ آپ بقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن کی جانب سے ناٹکیشن بھی جاری ہونا شروع ہو چکے ہیں اور اگر ہم بات کریں تو کیونکہ شمولیت اختیار کرنے کے لیے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تین دن نوتے ہیں تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اگر ہم بات کریں تو پنجاب اسمبلی کے جو نو منتخب ارکان ہیں وہ مسلمی نون میں شامل ہو رہے ہیں کچھ لوگ شامل ہو چکے ہیں اور بقاعدہ طور پر ان کے تصاویر بھی سامنے آ چکے ہیں اور بات کریں گے اگر ہم کیونکہ کچھ ایسے علاقے جہاں پر جنہیں سیاست کا گھر سمجھا جاتا ہے تو اس میں جھنگ بھی شامل ہے اور جھنگ میں غزنف اور عباس قریشی جو ہیں خبر تو تین چار روز سے آ رہی تھی کہ وہ مسلمی نون جو ہیں بلکہ ایک ہفتے سے کہ ان کو وہ جوائن کر چکے ہیں لیکن ہم اب تک اس وقت خبر پہنچاتے ہیں جب تک خبر کی تصدیق نہ ہو میں خبر کو کبھی بھی میں خبر جو ہے وہ سٹوری نہ میں اپنے چینل کے لیے فائل کرتا ہوں نہ میں آپ لوگوں کے لیے سوشل میڈیا پر جب ہم بات کرتے ہیں تو میں کبھی بھی وہ سٹوری جو ہے وہ نہیں کرتا بقاعدہ طور پر شامل ہو چکے ہیں اور تصاویر بھی سامنے آئی ہیں اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ جھنگ کے جو باقی کیونکہ جھنگ میں سات سوائی اسمبلی کے حلقے تھے تو باقی جو چھ پنجاب اسمبلی کے ارکان ہیں انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے اور تین قومی اسمبلی کے جو ارکان ہیں ان کا کیا فیصلہ ہے ابھی دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو تین قومی اسمبلی کے جو ارکان ہیں جس میں دائب دادا امیر سلطان ہیں اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ محبوب سلطان ہیں شیف وقا سکرم ہیں تو ان کی طرف سے جو ابھی ہمیں ہمارے جو ذرائع ہیں وہ کنفرم یہ کرتے ہیں کہ شیف وقا سکرم جو ہیں انہوں نے سنی اتحاد کانسل کو جوائن کیا ہے اور بقیادہ طور پر ان کا حالف نامہ بھی سامنے جو ہے وہ آیا آ چکا ہے اور اگر ہم بات کریں باقی سبائی ساملی کے جو ارکان ہیں ان کی طرف سے محر نواز بھروانہ جو ہیں ان کا جو ایفی ڈیوٹ ہے وہ سامنے آیا ہے حالف نامہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے کل بیاسی یہ ارکان ہے جو ابھی فائنل آئیز سامنے مطلب جو آئیں وہ کل بیاسی آزاد حیثیت سے جو پیٹی آئی کے حمایت کی آفتہ آزاد امیدوار تھے انہوں نے سنی اتحاد کانسل کو جوائن کر لیا ہے اور سنی اتحاد کانسل کے سربراہ صاحب زادہ حامد رزا جو ہے ان کی طرف سے بھی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ بیاسی جو ہیں ان کے بقیدہ طور پر نوٹفکیشنز کے حوالے سے بھی بات کی گئی اور ان کا حالف نامہ جو ہے وہ جمع کروا دیا گیا ہے الیکشن کمیشن پر تو مزید بتایا جا رہا ہے کہ کچھ آزاد اور امیدوار بھی جو ہیں وہ سنی اتحاد کانسل میں شامل ہونے جا رہے ہیں اگر ہم بات کریں مسلمی اگنون کی تو مسلمی اگنون کی جانب سے اگر ہم بات کریں تو جو قومی سمبلی کے نو منتخب ارکان ہیں وہ بھی شامل ہوئے ہیں مسلمی اگنون میں اور صوبائی سمبلی کے جیسا میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ پی پی ابھی گزشتہ روز پی پی ایک سو اسی اور پی پی ایک سو اٹھائیس سے دو ارکان جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں آج بقاعدہ طور پر پارلیوانی اجلاس جاری ہے اور اس میں مزید اب یہ جو اجلاس ہے یہ بڑا اہم اجلاس ہے اس میں بات چیت یہ کی جائے گی کہ پنجاب میں حکومت کو کیسے چلایا جائے گا کس طرح سے ترقی کی راہ پر جو ہے وہ ہم گامزن ہوں گے اور کس طرح سے عوام کو عوام کیلئے کیا مطلب کرنا ہے اس پر بات چیت کی جائے گی اور دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے عام انتخابات کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ پھر امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے سیاسی جوڑ تو شروع جاتی ہے ہمیشہ سے ظاہر ہے اسی طرح ہوتا ہے اب یہاں ایک دو اہم چیزیں جس پر میں بات کروں گا کچھ ذمہ داری میڈیا کی بھی ہے اور کچھ ذمہ داری مطلب اب یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو میری تو یہ کوشش ہے کہ میں اپنے پورٹکاسٹ میں جو ارکان شامل ہوئے ہیں مختلف جماعتوں کو جوائن جنہوں نے کیا ہے نو منتخب جو ارکان ہیں ان سے بات کی بات کی جائے ان سے پوچھا جائے کہ وہ کیا سوچ رکھتے ہیں کیونکہ ابھی صورتحال یہ ہے جو میرے انیلسز ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ شامل ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو وہ ہلکے کے مسائل کے حل کے لیے یا وہ ظاہر اسی بات ہے کیونکہ ایک طرف جنہوں نے ووٹ دیا ہوتا ہے ان کا بھی پریشر ہوتا ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ڈیویلپمنٹ کیا کروائی ہے ہمارے ہلکے میں جو مسائل ہیں وہ آج بھی ہیں کل بھی تھے جب پہلے اگر ہم صرف جھنگ کے اس پی پی ایک سو اٹھائیس کے ہلکے کی بات کر لیں تو یہاں سے غزرفان عباس کریشن جو ہے پہلے منتخب ہوئے تھے جس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اسی ہلکے میں وہ منتخب ہوئے لیکن ابھی انہوں نے مسلمی قنون کو جوائن کیا ہے تو امید جو ایم پی ایس ہیں یا ایم ایس ہیں ان کی سب سے پہلے تو یہ ساری سی بات میں سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے ہلکے میں دوبارہ بھی ووٹ مانگنے ہیں ووٹ لینے ہیں ووٹ حاصل کرنے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کام تو کروانے پڑیں گے عوام کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کچھ نہ کچھ جو بھی اس حل کے کے مسائل ہیں اس کو حل کرانے میں کردار ادا کرنا ہوگا اور ضروری بھی ہے کہ آپ جب عوامی نمیدے ہوتے ہیں اب آپ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سوچتے ہیں فیض سیاست میں آتے ہیں تو پھر آپ کی اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے بھی ان مسائل کو حل کرنا ہے اور اس میں کردار ادا کرنا ہے اچھا اب اس میں میڈیا کا کیا کردار ہے کہ میڈیا کی جو صورتحال ہے وہ بھی کچھ میں اس پر بھی بات کرنا چاہوں گا کہ چاہے وہ بڑے ہمارے اینکرز ہوں یا چھوٹے اینکرز ہم جیسے جو بیٹھے ہیں کوشش ہماری یہ ہوتی ہے صحافت میں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا اپنی سوچ اور اپنے جو آپ کی جو سوچ ہوتی ہے وہ بڑی ہونی چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ وقت آ چکا ہے جب ہم جنرلسٹ کو بھی نیوٹرل ہونا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں باعث نہیں ہونا چاہیے ہم لوگ جنرلزم کریں ہم آپ تک جو سٹوری کرتے ہیں ہم کرتے اس لئے تک آپ کو خبر اسے آگاہ کریں لیکن ہم کسی بھی پارٹی ابھی میرے آپ نے بہت سارے جو لوگ ہیں میں ہم کا شکر گزار ہوں انہوں نے مجھے جوائن بھی کیا سسکرائب بھی کیا انہوں نے میرے ویلوکس دیکھے کیونکہ ہم جو الیکٹرونک میڈیا چینلز سے ہیں وابستہ اب ہم چند لوگ آ چکے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی دیجٹل میڈیا پہ بھی تاکہ آپ تک جو اصل غبر ہے وہ پہنچائی جائے الیکٹرونک میڈیا چینلز جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ہوا میں تیر نہیں مارتے اور وہی ترپیت کیونکہ ہماری ہے اور ہم بھی اس طرح نہیں کرتے کہ اپنی ریٹنگ کو حاصل کرنے کے لیے ریٹنگ حاصل کرنی ہو تو تھاملین میں کچھ بھی لکھ دیں ایسا لکھ دیں کہ جو یا پھر اس طرف چل پڑے ہم نے نیوٹرل رہنا ہے اصل صحافت ہوتی بھی اسی طرح سے ہے کہ ہم صرف ایک کسی بھی جماعت کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی ایک سیاستان یا کوئی بھی ایک شخصیت کے بارے میں ہم بات کرتے رہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی شاید اچھا کر رہے ہوں گے تو ان کی بات نہ کی جائے تو یہ غلط ہے تو اس لیے ہمیں صحافیوں کو بھی تھوڑا نیوٹرل ہونا چاہیے صرف یا تنقید یا ہمیں دیکھیں ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے سب کو مل کر کام کرنا ہے میں تو ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں یہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پیچ پر آ کر ملک کے لیے کام کریں پاکستان کے لیے کام کریں ہم سب کو مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے اب وہ وقت ہے کہ ہم نے سب نے مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہے صحیح وہ سیاستدال ہے وہ میڈیا ہے تو ابھی جو صورتحال ہے جیسا کہ ابھی کیونکہ مزید یہ جو جور توڑ کا سلسلہ ہے وہ اگلے دو روز تک اسی طرح سے جاری رہے گا اور کئی جو ازاد امیتوار ہیں وہ مختلف پارٹیز کو جوائن بھی کریں گے تو یہ اہم خبریں تھیں جو میں چاہتا تھا کہ آپ تک جو ہیں وہ پہنچائی جائے ابھی اس مزید اس میں جو لیٹس چیزیں سامنے آتی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور ہم جیسا میں نے آغاز میں آپ کو بتایا کہ کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں کہ ہم بھی سوچیں سب مل کر سوچیں اب یہاں پہ ایک میں اور بات کرنا چاہوں گا دیکھیں اپنی اپنی سوچ ہے آپ نے اپنے طور پر چلنا ہے ہر بندے کا اپنا ایک طریقہ کار ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ایک سوچیں کہ اگر آپ کو سیاست میں آپ آ چکے ہیں موقع مل گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب کیا ہے تو پھر ہم سب نے مل کر ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے تو آخر میں بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ مجھے سسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح لیٹس نیوز ویڈیوز آپ کے لیے بناتا رہوں اور ہم خبروں سے آپ کو اگر رکھوں بہت شکریہ اللہ حافظ